سب تو پہلا خطے سانجی کریے واہ گروہ جی کا خالصہ واہ گروہ جی کی خطے جس کاملی میرا نال اکھنا دے نال تصویر لاتیئے تھے وہ دے لئے میں دو بینٹیاں کرنا پہلی تھے کہ جی میں میں انہوں سامجھ دا ہوں اس کا منہوں اوہ سے صاحب نال بھی میں ایک باری جا ایک موقع آپ پاہنوں پورا نہیں کر سکتے دو جا کہ جو گلنہ اصل چیسی کرنیاں نے وہ لگ پا گسانوں سارے انہوں پتا آنے آپ پاں تا دوہرہ آکے نمیاں کرنیاں نے جاں بچ کچھ مسالہ آکے ہور سپشٹ کرنیاں اگر میں اس لئے کہہ رہے ہیں کہ جدو اسی سکھا مجھوں جان دیاں کے سانوں جو مول پدیس ہے او جدو اسی بچیاں پڑھونے ہیں تو او دے بچیاں آجاں دا کرت کرو نام جبو ورنشب اے جننے سوکھے تین بولنے اتھر ساڑا جننہوی عاملہ جیبن دا ایک سکھ بجوں پانتھ بجوں تے ساری منکتہ دے بچ سروات دے پلے بجوں او سارا ہے دے چا سمٹ جاندہ ہے اپنی واقعی جننی کتھا بکھیان ہے او سانوں اپنے ماندے جا مایہ دے بار لے سر تو بچاندہ اوہڑ پوہڑ ہے اپن جاندیاں کے علاج ناروں پرہے جنوری ہندہ اپن جو بچار کرنی ہے او دے جو بڑا حصہ پرہیجگاری بار ہے تب پرہیجگاری دے گل میں بہت معافی سا ہے تے اتنے شروع کرتا ہوں کہ جو میں نو سن کے پڑھ کے سمجھ پیا او دے گل میں شروع کرنے پہلا ہمیں اے سڑا یہ ستھان ہے گرو کاشی ایدھا کا اپنا مہاتوہ ساٹھے جو یہ بھنگا ہے ایدھا بھی بہت مہاتوہ پانت سندر تے میں ایتھے پڑھیا ہویا تے میرے پروارگار کی میرا اس بھنگے نار کے پشوکڑ رہا دا یہ تو چھوٹے ہندے ہیں آہندے سی تا یہ سامنے تھملا ہے لنگر حال دے نار وہ تے سانت آتر سنگھ ہونان دا کو بول لکھیا ہوندہ سا کہ جو پائی سانگت جو بولنا چاہوں دا او نہ بولے جو نہیں بولنا چاہوں دا او بولے تو چھوٹے ہوندے میں لگنا بھی جا رہا بابے دا نہ آئے نہ بڑھا ہے یہ گالتا کہی جی ہے ہون ہوڑی ہوڑی یہ گالا سامنجھ ہوندی ہے جڑی جانی جی ہوڑا نہیں بھی کئی پہلا ایک سجنگڑی انہا نہیں بھی کئی ویپاہی اسی بول دے بد دا اسی اپنے عمل تو بد بول دے تا اسی جو کرنا ہے میرا خیال ہو کودھے جو پرہیجگاری بجوں پہلا عمل اے ہے کہ اسی اپنے را بول ہے وہ کننا کٹ کر ساگتے ہیں جو تو بولن باو تا اسی جادے گے بیٹا نہ سوچ گئے تا نہ صرف بار لاروڑا سوڑنوں ہڑ جاندہ ہے سگوں آپ نے اندر لاروڑا بھی کٹ لائے یہ بینتی میں شروع کر رہے ہیں اپنے عابتوں کہ اسی جو جیوان تو ہوں دہاں جو جیوان تات ساڑے اندر ہے جو چیتنا ساڑے کول ہے اسے چیتنا نے یہ جاگنوں جاننا ہے کہ کی ہو رہے ہیں اپنے جدو کوئی کم کرنا لوچ دیاں تا پہلے ہسے اوڈا حالات بیکھ دیاں آڑات بڑا بیکھ دیاں بڑن گرمی در ہوتا ہے تا اسی پکھیاں بابت سوچ گیاں پکھی چلائے دیں سیاڑ ہوندہ تا پکھیا اسی نہ چلاؤں دے جدو ہسے جو کم کرنا ہوندہ ہے تا پہلے ہسے اوڈے حالات بارے سمجھ دیاں جان دیاں تا انہوں کر دیاں تا جدو ہسے جاننا دی کالا شروع کر دیاں تا اوڈے چاہ سو تو بڑا ہاتھ ہے جڑا وہ ساڑے اپنے آپ پہ دے جو دنیا ہے اوہ میں نوہوں میں دس نہیں سک دی جن میں او ہے میں نوہوں دسے گی جن میں دی میری حالت ہے من دی تے جن میں دی میری ہستی ہے تے جن میں دی میری برتی ہے یہ کوئی چیز اڈڈڈ بندیاں نو اڈڈڈڈ لگ سک دی انہوں دے اپنے آپ پھیکا دی نہ صرف پانتھ بجوں یا پنجاب بجوں ساری منوکتا چا سارے سمیان چا یہ سو تو اہم مسئلہ ہے کہ بندے نو دنیا دس دی کرتا ہے کیونکہ سارے نو جو چیز دس دی ہے جدن وہ پچھلے اثر کر کے دس دی ہے تجربے کر کے دس دی ہے ایک دا ساڑے کوڑے تارمدی پرام پر ہے جیڑی سان دس دی ہے کہ ساڑے پور بلے کرمنے ساڑی آتما دے ساڑے پرکھان دے دوجہ پاس سے جیڑے بندے ہونوں کھوج کرتے نے دس دے پتار تھا دی وہ بھی یہ تھے آگے نے ایک بندہ روشدہ بگیانی جیڑا اگلتے آیا ہو کہیں دا آج دوسری کسی نہ لڑپے تاں جنوری نہیں اوڈا کارن آج ہوئے میں نا پہلا کوئی گالتو آڑے نا باپری اوڈا گسہ تو آڑا آج نکڑ ساگتا ہے وہ اتنا گالنو پچھے لے جاندیاں کہیں دا ہے ہو ساگتا ہے کہ منوکھ دے جام میں جو آن تو پہلا جو مچ کا سیگی اسیں اوہ سا جیوان دے بچ کچھ باپری آ اوہ تو آڑے دی اینے بچ تورے آیا پھر ایسے کارنو بگیان دے پکتو بندے نو سمجھے منن لاغے کہ ساڑے اندر اینیاں پیڑیاں دا اینیاں صدیاں دا آسرا جڑا او تورے آن دے جیدے کر کے جو ہے جمع ہے سانوںوں میں نہیں دس سکتا ساچنوں جانیاں نہیں جا سکتا او دا ایک روپ اے ہے کہ جو اکھاں بیخنیاں نے او بیخ کے بھی پورا نہیں بیخ سکتی آپاں کہنے نہیں بھی اوہ دی شاکل تا بڑی ہو سی تو کھائی ہو گیا تو کھا کھا دے نہ ہو گیا آگلے نے نہیں کریا ساڑے سمجھن دے طریقے نے کھا دا اس کر کے جدوں ہسیں پانتھ بجوں سکھاں بجوں اے سوچ دیاں کہ ساڑے کرن جو کا کارج کی ہے آج دی گڑی کی ہے تا ایدہ پہلا نکتہ ہی ہے کہ ساڑے جو آپ ہے ساڑی جو عبست ہے انہوں ہسیں کن نہ جان سکتے جڑے سجن نتنیم کار دینے جہاں بانی دے ارثانو سامجھن دی اچھا رکھ دینے او سارے اے دیکھ دے ہونگے مان جیتا ہے جاگ جیتا لے جنیم کار او اتھی سوندت ہے اے جو میں کارلہ اپنی کہنی چونہاں اے اے سوچ کے کہہ رہے ہیں کہ 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 ساڑے تو بعد اگلے اور اگلے انہوں نے سوکھا ہو جے کہ سکھاں بجوں ہسیں جو کرنے اے دے بارے کوئی پمبر پوسا نہ روے ایدہ سنگھ صاحب نے پہلا اتھک کیا کہ ساڑی پیڑی جی کلا کرانو مکھ من دیا اے اے جو ساڑے دیس رہے ہیں اے دس سے آنا نے ہونے سن دیس دے نو کتھوں پڑھانگے میں دی اوز آرنا اپنی گاہل اچھی دے نا کہ کتے بھی جڑے لوگ واسدے ہوندے نے آم پندہ دنیا مارے سمجھ آپ نہیں بڑھاؤں دا آپ دی میں انتنا او آپ دے پورکھیاں توں آسے پاسے توں گردوارے توں پنچائے توں آج کار آسان دے توں سکھ دے بندہ تا جڑی سکھیا یہ پھیل دی ہے او دے چار رتبے ہوندے نے ایک رتبہ جنہاں وہ سین آگو کہنے یا پہلا راجے کہنے دے سی جڑے تاک جدے اتھے رب بانگ کعب جو ہوندے نے اونا دا ہوندے دنیا اونا دی گلنو اونا دے عمل نو اونا دے طریقے نو بیکے سکھ دی ہے من دی ہے پیشہ کرتی ہے یہ پہلا را ہوندے دنیا میں دو جا ہوندے جڑے سماج دے بچے اجددار بندے ہوندے ہیں وہ راہ نیتی دے بچے نہیں ہوندے پر اونا دے سماج اتھا جڑا ہوندی ہے جدا کوئی تارمک بھنگیا جڑا ہوندے تھے ہور ڈیرے ہوندے ہیں سامپردامہ ہوندیاں نے کوئی سنستامہ ہوندیاں وہ تھے جنا بندیاں دے لوکاں دے بچے بچاراں کر کے جا کمہ کر کے اجد ہوندیاں جڑے سماج ایک آگو گیندے ہیں جڑے سماج سیوا بھی کر دی ہوندیاں دنیا انہوں دا پچھا کر دی ہوندیاں تیجے ہوندے نے جڑے تھے کھڑ کے بول دیا بلارے بدوان لکھا رہی ہوندیاں یہ تیجہ پدر ہوندہ تک کسی سماج دا پہلا پدر ہوندہ ہے کہ جو رائے نیتی نیچے لاؤنڑے بندے نے دنیا انہوں دے پچھے چل دی ہے دو جہا پدر ہوندہ ہے جڑوں او نام انہوں دے اجد تو نا روے روکانچ جہاں ایک جوگ بندہ نا روے جی میں رجی سمج راجہ پورا ہو گیا تا بعد جو جوگ بندہ نہیں آسکیا تو کھانا جنگی ہوئی جہاں راجہ ہوندہ ہے پر راجی دے لوگ کانچ اجد تو نہیں ہوندی جڑوں او نا روے تا لوگ کانچے ٹیک ہے او دوجی پدر دیا جاندی ہے سماج اگوان دے باب بیتے کسے لوگ پڑھائی دے کم آڑے بندیاں دے جہاں اوٹھوں بھی ٹیک نہ ہوئے اوٹھے مجبوط حاستی نہ ہوئے جدا سندھ جنرل سنگھ سی تا لوگ کانچے ٹیک تیجے تھا دیا جاندی ہے ایتے کھڑ کے بولن لڑا دے تجیڑا ساڑا آج دا دور ہے اوڈے چھا بولن لڑا بندہ اگو ہے پہلے دو پدران دا کام ٹھیک ٹھیک ہے تا کئی باری حالت یہ دو پدری ہو جاندی ہے کہ کسے لوگ کاندے بچے بیدوان آن دی بھی اجت نہیں رہن دی لکھاریاں دی اجت بھی نہیں رہن دی اہجا سماوی ہر تھاں دی آن دا تا پھر چوتھا پڑا رہے جاندہ ہے وہ اندہ کلا کران دا جڑے لوگ کاندہ منرنجن کرتے لے منرنجن کوئی صدارن چیز نہیں ہے جدو بندہ دکھنا کمڑا ہو جاندہ ہے وہ حسد ہے جدو بندہ خوشی ناڑ بہت ہو ہو جاندہ ہے پتشاعت ہو جاندہ ہے وہ روند ہے تا منرنجن بندے نو سینے تو پاگل کر دین پاگل تو سینے کر دین دا جادو ہے یہ اے میں نہیں ہے تی اوہ دے بچے سنگیت سب تو بڑھے ہیں شبد تو بھی پار جاندہ ہے سنگیت اس کر کے گروہ صاحب نے پانی راک گانچ رچ ہے اس صاحب کر کے گروہ صاحب نے اپنے ناڑ پائی مردانے نو آ لیا تو آسی آج جدو اپنی حالات بکھنی ہیں کہ کی کرنا ہے تو پہلا کہ کیڑے حالات سے کرنا ہے تو اوہ دے بارے میں یہ دوجی بیندی ہے کہ آسی جدو ہنگالکارنی ہیں کسی آگو بارے رائنیت کا آگو بارے تارمک سماج کا آگو بارے جہاں بدوان سہت کار بارے جہاں کلا کار بارے تب پہلا سے اے انتاجہ لائیے کہ ساڑی آج حالت کتھے کیونکہ سیانے جان دینے کہ بماری لبنی بماری دا کارن لبنہ ادہ حال منیا جان دا ہے ہن تو سی جتے بھی جاؤں گے ملوں گے چار چار شروع ہندی ہے وہ ہندی ہے پانتھ بارے بھی ہندی ہے پنجاب بارے بھی ہندی ہے تو بہت ہی کس قسم دی ہندی ہے اوہو میں بہت کھمہ سہتے گل کہنی چونہا جنہوں میری گل بری لگے اوہ اپنی گل پر خوک لینو کہ ایسی چار چار کر دے ہاں پر بہت ہی ناموکی کر دی ہیں ایسی یہی گل کر دی ہیں کہ حالت دا مندی ہے مندی دے کارنہ دے مچ بھی اسی بڑا نہیں جان دے میں گلتاں کہہ رہاں کہ جنہوں کسے گل دی پڑچوڑ کارنی ہوئے یہ میں آج جا سہیں کٹھے ہوئے ہیں تا اوہے لئے تین کی جان جروری نہیں پہلے سمرتھا جان ایک منکھا دے چاہیے دی ہے تاندرست کسے بھی کام منوکارنے لئے نکے تو نکہ بڑے تو بڑا یہ کلے بنجے دے کارنہ دا کام میں دا ایک بندہ بہت ہے نہیں تھی پہوچ چاہیے دی ہے یا جتھا چاہیے دے پر کل ملاکے کام کارنے لئے پہلا بندہ چاہیے دوچی چیز جڑی ہے وہ ہے سما سما کے ایسی چیز ہے ایسا سنکلپ ہے جیدہ کوئی بدل نہیں ہے کام کارنے لئے بندہ چاہیے دے پر بندے دا بدل بندہ ہو سکتا ہے میں وہ لڑنا آیا تک ہو رہا جو ہے یہ کام چل سکتا ہے جو آج سمائے یہ آج جی ہے یہ کال نہیں آئے گا یہ اس کر کے کسے بھی کام دے کر لئے سب تو یہ جروری چیز ہے جو اہم جادے ہے اس سمائے ہسے ہی جو کام کرنا ہے وہ دے پہلا کام مجھڑا سمجھڑا وہ دے سب تو اوکھی سمجھ سمجھڑا میں ایک الہ تاں کہہ رہے ہیں کہ میں کسے انہوں کا دے بول دیا نہیں سنیا سمیں بارے میں لوکان دیاں کٹھان چا نہ بجرگانوں نہ ہو کسے انہوں سمیں بارے گل کر دے نہیں سنیا سمیں ایک ایسی شہے جو نہ دان ہو سکتا ہے نہ بٹ سکتا ہے نہ بندیا جا سکتا ہے جیسی گربانی پڑھ دے تو او دے چون جو سنو بار بار چیتا کریا جا رہے ہیں اوہ دے تیان دے ہو او چیتا کریا جا رہے ہیں شن شن عود بہات ہے شن شن نمک مہن ایک چسیم ہے لا گربانی اندر سنو جنی چتاب نہیں ہے ساری چتاب نہیں سمیں دے با بتا ہے کہ اے تیری اوسر اے تیری بار ٹھیک پچران باد دے ساتھ جی ہے پی ہنی دیری باری ہے باری بھی سمیں جس کر کے سماہ اثر جت تو پشاں نہیں ہندہ سماہ ثابتوں بات چالتا ہے ساری اندر اتھے کنیے سریر بیٹھے رہے ہیں انہوں نے مان کے تھے ہیں مان ساری جیس ساری دیچ ہے اسی گرم کو ہون دے نیڑے ہیں جس سمیچ جس تھانچ ساری دے ہے جے مان بھی ہوتے ہیں ایک سمادی لیمان ہوتے ہیں تا بندہ گرمک ہون دے نیڑے آجی اے انہی بڑی ہے جو ایک آگرتہ ہے جو ساری دے دے ساری مان دی ہی میل جو اے انہی بڑی ہے کہ دا دنیا جو کوئی مقابلہ نہیں ہے اسی جو اتحاس پڑھ دیاں کہ دو سنگاں نے چون سنگاں نے بیس سنگاں نے کسی سمیدی سرکار نو ہراتا تو اس ہار جو ایک کسی گل جیڑی سمجھ دیا وہ گرو دکھر پا وہ ٹھیک او دے باوت اسی کچھ کیا ہی نہیں سکتے جن نہ کہوں گے چھوٹے ہو جاؤں گے وہ بیانی نہیں جا سکتے جو ساڑے سمجھنے لی وہ اے ہے کہ کٹو کٹ او منوکھی ہستیاں سمیدے دورج انہ دے دے انہ دا من اکتھان دے انہ دا جتنا مشکل ہو جاندہ کیونکہ وہ سمیدے جاندے باوت سمیدہی روپ ہے سمیدہی بدلدہ ہے ایک علمہ تھی جور میں دعا دے رہاں کہ آسین جس جمالنے جو گجر رہے ہیں وہ تھے اہجیں کو چیزیں آئیں گیا نے جیدے نار ساٹھے اندر لا سما پہلے نارو جادے ختم ہونا گیا جسدہ باہر لا ہے کہ ہر بندہ دو کانٹے فون بیکھ دا ہے نہیں دو کانٹے فون نہیں بیکھ رہا ہے اوہ دو کانٹے آنچ اوہ دے اندر پندرہ بیس سال ختم ہو جاندے بندے اندروں کتنا ختم ہو رہے ہیں جننا کوئی سیاڑا ہے انہوں بچانا انہیں مشکل ہے بچے تو ساندھ کھولو دوہ منٹہ پول جاندہ سیاڑے نے ایتوں جو بیکھ لیا جو پڑ لیا اوہ اندروں نکڑ دا نہیں ہے اگلے سمیں دے بچے ساڑے دماغ جو چلنے آڑے سمیں نو اوہ کھاندہ ہے جو چیز میں دس سیکنڈ دیئے تھے دس میں تو انہوں دس سنڈ نہیں لا رہے ہیں اوہ دو وہاں بی بی پنجا پنجا تسی لاؤں گے اے چیز نے لکھا کروڑا سیکنڈ ساڑے کھا جانے ہیں اے ساڑے ساما جڑا ساڑے اندروں کھار جو ہندہ ہے او ساڑے کرنے کا مانچ میرے حساب نڑا سب تو اہم ہے کہ اسی اپنی اندر لے سمیں نو کدہ روک دیاں کھار جو ہون تو جدہ کوئی کنجوز آب دے پیسے بچوڑا پیسے بچوڑا کسے سمیں بہت بڑی گل سی اے سمیں چا اپنا سما منکھا بجوں ایک پانت بجوں کننا مچا ساکتیاں اس سب تو ایسی بڑی بڑی گل ہوئی پہ ہی ہے کٹو کٹ اے سندھ دے معاملے چا اسی جڑے سارے اے دے رہے ہوئے ہیں ہن لوکان دے رشتے بھی اے تو بچے نہیں ہوئے میل ملاب اے سندھ رہی ہیں لڑائیاں اے دے رہی ہیں بپار اے دے رہی ہیں پیار اے دے رہی ہیں ساڑھا سما ہن ساڑھا نہیں ہے اے دا بہت بڑا حصہ اے دے رہی ہو گیا اگلی پیڑی تو بعد ہور جادی ہو جانا ہے جڑے اے سی بیٹھے ہیں ساڑھے جو بہتے بندے آخری پیڑی نے جڑے اے دے بینا جمعی سی تھے جاؤں سکتے ہیں ہون جو اسی سمیں نو سمجھ ساکتے ہیں ہجے اے دی لوکانو سمجھ پیندی ہے پر دس سال آباد اے سمجھ نہیں پینی جو اصل جندگی ہے اے چھوٹی لگو گی اے دے بجلی جندگی بٹی لگو گی آج دوں دس سال پہلا ایک بندے نے کہا کہی سی کہ مشکل اے پیدا ہو جانی ہے بندے نو سپنا آیا سی کہ بندے نو سوچیا سی کہ بندے نو ویکھیا سی کہ بندے نو باپریا سی چارے گللان دا فرق بندے دے اندر میٹ جانے ہے کیونکہ اندر لے سمیں دے بجلی پیوٹر دا ہے او ختم ہو جانی ہے اے سمیں بہتے ہیں میرا دوجہ پاک ہے تیجہ کہ ساڑھے لڑا اندر لہ سمان خراب ہندہ کی میں ہے پہلا اے سی کہ ساڑھے لڑا کسی نے کوئی مارا کیتا ہسی انہوں سوچ دے سی جہاں ہسی کچھ کرنا چاہوں دے سی بھی میں پھرانے ساں کوٹھی پاؤں گا جہاں میں نو خری لگیا کروں گا ساڑھے اندر صرف اپنی کلپنا سی نججی جہاں دادے چاچیاں دی ماری موٹی وہ تھوڑی سی ساڑھا تھوڑا سامہ کھاندی سی ہن ساڑھے دماغ چاہ سارے جگ جہاں آندھی جانکاری آگے ہجار سال پہلا کتھے کی ہویا سی وہ ساڑھے دماغ چاہ بڑی جاندہ ہے جی دی سانو لوڑ نہیں ہے وہ چیج دی جانکاری سانو ہو رہی ہے ساڑھے لی یہاں شبد گروہ ہے اوڑھے روپ نے دو ایک لکھت ایک بول جہاں آسی اپنا جیبن بیکھ دیاں میں اوڑھے جگالوڑی پاسیوں ہٹکی کرنا سانو پوجن جاہیں دے دن جے دو بیڑے ایک نال بھی سار جاندہ سانو پانی جاہیں دے کٹوکٹ چار بیڑے سانو سا سانو سانو ایک منٹی چا کئی بار چاہیے جو چیج ساہاں تو بھی جادے ہے اوہ شبد جو ساڑھا من ہے اوہ جنہ تیج چلتا ہے ساڑھا دماغ آجڑا اوڑھے بارے جو کہیں دے نے ڈاکٹر بھی کنہ تیج چلتا ہے ایک سیکنڈ دے وچ کئی ہجار بار کمندہ ہے کمندہ مطلب ہو اوڑھے جانکاری کمدی ہے اوڑھے جانکاری کمدہ ہے تا ساڑھے جندگی جو سب تون تیج چیز جاہ جاہ رہی سب تون جاہ دے ہے اوہ بچار خیال پابنا تا جدوں جانکاری ہوندی ہے اوڑھے خیال بچار پابنا دے اوڑھے پارو پین دی ہے ساڑھے ساہاں تو بھی بد کے کوئی چیز ساڑھے مرجی دے خلاف ساڑھے اندر جا رہی ہے ساڑھے اندر جاہی ہے ساڑھے اندر جاہی ہے دو ہیار سوڑاں چاہ جدوں امریکای ٹرامپ جاتے ہیں تا انہوں سارے پتہ ہونے ہیں گاہل دا نا بھی انگلین دی کامپنی نے ٹھیکا لیا جاہی ہے انہوں جتاہوں نے دا وہ جدوں سامنے آئے انہوں نے دیسیا کہ لوکاں انہوں نے کمیں موڑ کے ادھر لیا تا انہوں نے کہا بھی اسیں ایک بندے نو اے سندان رہیں او دی جندگی دے پانچ ہجار نکتیاں تو جانے ہیں بیو کی کھاندہ ہے قدوں کھاندہ ہے کتھوں لے کے اندر مطلب جندگی دا انہوں نے بریق بیر با جنہوں نے بندے نو آپ نو جاد نہیں رہن دا انہوں نے کٹھا کر لیا کٹھا کرکی انہوں نے ساونا برتیا کہ بندے نو برتیا گیا پر بندے نو پتہ نہیں لگیا کہ میں نو کسے نے برتیا او دی تاجیم سال پنجاب جاں ہنچوڑا ہوئی آنے ہر ایک انہیں کانے نو بڑے بچے نو بدلا چڑ گیا سی تک کسے نو پتہ نہیں سی او بدلا کتھوں آیا او بدلا اے دی بچوں آیا اسی ہی دا پرتکھن مونہ پنجاب جا دیکھ لیا دنیا جا بھی دیکھ لیا تا ساڑے کرناڑے کمانچ پہلا آپے نو جانن دا وہ جانن لئی سمیہ نو سمجھن دا سمیہ دے سمجھن دے نال جو بچار کھار ساڑے اندر بے لوڑے طریقے نہ بڑھ رہے ہیں ساڑے کرے کتہ بڑھ دے اسی مار نہ پا جدیں آنو پر ساڑے ہر بندے اندر روج کئی ہجار گلنا بے لوڑ گیاں اندر بڑھ رہے ہیں کوئی گناہ نہیں لگ دا بندے خوش ہو رہے ہیں میں آپ پہنو جانن دی گال کارتا سی او دا ایک پکھ خوش ہو رہا میں کہنا چاہنا ہوں کہ دنیا دے حساب نال میں آپ دے آپنو کی سامجھتا ہوں بھی میری کنن کی امتہ ہیں ایک چھوٹے جی مسال دنیا ہے بیر بیٹھا ساڑا میں جو تو بڑھو سا پڑھا اوڑ گیا تو اوڑا نے میرنہ تنخوا دی گل تو رہی ہے تو کننی لاؤں گے میں خوش ہو جننی سرکار کہیں دی یہ کٹو کٹ اوڑنی تا دیو وہ چاڑی بندہ ہیزار سے گئی وہ تھے وہ سرداد ہی سے گئے بندے سی او میں نو کہیں دے تو پنجابی آڑا بندہ ہیں پہ پنجابی آڑے بھی بھی ہیزار جبادو مل دے ہیں تینوں چاڑی کیوں دے گئے میں کہا جی پنجابی آڑتاں داستو بھی مل جانگے میں تو آبدی کرتا ہوں مثلا کہ ساڑھے اندر ساڑھے آبدی قیمت کی ہے ایسے کتوں میند ساکتے ہیں ایسے پر سانگج کہہ رہے ہیں جو جانکاری سامان ساڑھے تو جانکاری آؤں دی سامان خوش دا او دے تیجی چیز کی ہے تیجی چیز ہے بندے دا مان پہلی اے ساندھے دے میں پیسے کھرچے بھیجلی پر اندھے پیسے کھرچ دا او سیم لیا او دے پیسے لگ دے او دے پیسے لگ دے او دوں میں او دے سامان گاڑ دا جے من لے گا نو بھی من لگئے تا میٹھا ایسر پی دا بندہ دا ہے گا نا ہر کوئی او دے پیسے او دی اورجا او دا سامان او دی اجت چارے جی جاں دا تے علاقے او دا کسی ہوردہ پیدا کر دے او دا کھوڑا اپنے دماغ کے لے کے ہون دے ناڑے خوش او دے جو کرنا ہے او دے پہلا حالت بکھنی کے اطلق حالت ساڑی کی ہے او دا کی کرنے سمرت تھا ایک کل یہ ہندی ہے کہ چاہیدہ کی ہے لوڑ کا دی ہے لوڑ تا سارے کسی دیا بھائی میں نے ہاتھی کوڑے بھی چاہید ہے راج بھی چاہید ہے اگلا سوال ہے کہ ہو کی سکتا ہے سمبو کی ہے سمبو دی سمجھ پیندی کہ حالات کی ہے میری اوقات کی ہے پھر ملو میں جاؤں ابھی میں مرکہ سنو اور کار توڑ دیا ہوں تیپا جگہ میں دیکھا نہیں کر دے تیپا جگہ میں پتا لگوں کہ میری حالت کی ہے جو کچھ بھی کرنا چاہیدے ہیں اسی جو کچھ بھی کرنا چاہیدے ہیں خاص کر کہ جوڑے بندے کر رہے ہیں وہ بھی پہلا ہے کہ آپ دے آپنو مند دا کام ہے وہ دے جو بڑا کام ہے پریحیجگاری دا جو پہنٹے گال کیتی ہے وہ پریحیجگاری دی ہے ہونہ پہلا اگلا حصہ دو جائے پڑ کہ جیسی ایک پریحیجگاری نو تھوڑا موٹا پال سکتے ہیں تاں اسی کچھ کرندے جھوگ ہو سکتے ہیں وہ کار لڑا کی ہیں ہونہ اکہ جیسی چیز ساندھے کڑے آن دی ہے وہ دا سانوں پیدا بھی جرور ہندہ نکسان بھی جرور ہندہ مسلن کوج بندے جیسی پہلا گھٹکا صاحب پارٹ کر دے سی وہ گھٹکے دی تھاں تھے یہ سان تو پارٹ کرنا کیا ساڑھے دی کہ ماتا ہے ہڈی مطر دی انہوں پچھے بھی کیوں کرنا کیا تھا وہ کہیں دی پوتنا بھی جو تو اٹھنا پہندہ سی پارٹ کر دیاں پھر ہاتھ تو تو کہ گھٹکا صاحب دوار چکڑا پہندہ سی انہوں چکڑ باستے ہاتھ نیتوں نے پہند یہ ہونہ انہیں اپنی سوک انہوں دس ہیا آسی جو سکھا بجو کار دے وہ پہلا ہے کہ جیڑی گالک آتر منوکھ نے جانم انتا آ رہے مانتا جانم کا یہاں لہا ہے وہ دا ایک حصہ سوئمرن دوڑا پاٹ تک کارن بابت پہلی بھینتی میری پاٹ بابت کیونکہ میری پڑا ہیدہ سواند شاہدان آ رہے ہیں یہ میں تاں کہنا دوڑا میں جدا گردواریاں تو لے کے نیجی ریوبچہ ساڑھے بندیاں میری پاٹ کار دے بکھے او دیوار کی کہنا کہ پاٹ بول کے ہوڑی بے بے ایدھے میں نوں تین پک سمجھ بیندے میں ہجے میں اس گالچ نہیں کہنا کہ یہ تو نہ کرو وہ تو نہ کرو میں پاٹ جو ہسے کرنا ہے ایک کٹو کٹ اکھر جو شاہدہ روپ ہے وہ سانوں دسلا ہوئے لاغ ماتر سہت دوڑا کٹو کٹ ساڑھے کان سن دے ہون تیجہ جتھے ساڑھی جو میں پہلا پر ہجگاری دی گالک کیتی ہے وہ کتنا باپر کتنا سکتی وہ اتنا باپر سکتی کہ جو پاٹ کارندہ رہا ہوا ساڑا جو پاٹ دی چال سارا کچھ او دے کھڑ دا ہے پاٹ دی چال کنی تیج ہے ہسیں کانٹے دے تی انگ پڑ رہے بی انگ پڑ رہے دس کے آٹھ جدو کوئی تیج پاٹ کر دے تا سانوں صرف کلی ترج سن دی یو دی وہ دی تون سن دی جو دی تو اسی دیکھا ہونے ہیں انہوں میں میں دوہر آکے بید بھی نہیں کرنے چون دا جتا کوئی تھوڑا ہوڑی کرتا ہے سانوں شابد سن دے نے پر ساڑھے دماغ دی سیمیں میں کیوں تیج چھاوڑا ہوں دے ارثانوں نہیں پڑ دا میرے نا باپ پڑ دا ہے میں بول دیاں کبھی بار تیج بول دا ہوں تا بندے کہیں دے نہیں بھی دوبارے دس کی کیا سی تا پاٹ بچ بھی ہر منوکھ نال جڑا تیج کر دے یہ باپ پر جاندہ ہے کہ اوڑا راس نہیں ہوندھا پاٹ کرنگا راس اوڑا ہی ہوندھا ہے جدو جدہاں گال کری دی ہے وہ اس طریقے نا دا جدو میں اڈوڑ تھا ماتے بندے نے مل دا تھا ایک میں پانک تھی پوچھتا سی پہلا ہون پوچھتا نہیں ہاں ہون صرف دست دین دی کہ تیج پڑ دیاں بند کھلا سی پانے ہوئے بند کھلا سی پڑ دیاں میں جننے بندیاں پاٹ کر دیاں سونیاں بند کھلا سی کٹھا سی جاں یہ بندہ ہوڑی بڑھ دا ہے پھر پتہ لگ دا ہے کہ دو نے بند کھلا سی بندن بھی چھٹن بھی پانے چاہے نہیں دے بند کھلا سی ایک بڑھ جاندہ ہے کہ چھٹنا پانے چاہے کہ دن ہی جڑا پاٹھ دے کارندہ رہا ہوا جدہاں گھل کری دیاں اوڈاں چل دا ہے تاں پاٹھ چل دا ہے تی سکھا بجو نجی رو پچے پہلا کا میرا کارندہ میننوں لگتا ہے اوہ یہ ہی ہے کہ کٹھو گاٹھ ساڑھا تے گرو دا رشتہ کس کے سمدھا ہے جے اوڈے ناڑ گال بھی سہجے نہیں ہوندی تے پھر کسے ناڑ بھی نہیں ہوندی یہ تاں بہت بنیادی ہے نا یہ ہی ہے دو جہاں جیڑے ساڑھے سجن سکھوندے بھی نے ماں پیوں بجوں سیوا داراں بجوں یا پربندگاں بجوں یہ گل ساڑھے سارے تھاندے پک جاوے تا ساڑھے کارندہ کم ہے اوڈا مو سدہ ہو جوا ساڑھے تانیدہ لڑا ہاتھ جا جوا ہے کیونکہ جڑا ٹکا ہے کٹو کٹ ایک سکھنوں ہوتکا نہیں کتوں آسکتا بینائست دنیا ہمارے جڑی سمجھ باننی ہے اوہ باننی دے سہج عرثان بینائیں نہیں باننی اوڈا میں بھی دنیا دیا بہت کتاباں پڑھی آنے ہو رہاں میں تھوں کئی ہجار گناہ بہت پڑھی آنے ہون گیاں پر سکھ ہون دی سمجھ اوہ دو ہی اگلی گل احساس بجے تو دروار صاحب دے حملہ ہویا اتنا بارل لوکانوں اے ہی سمجھ نہیں ابھی روندے کے انہیں ہیں امارتا ہے ٹکی پھر بنا لو وہ دنیا جب کئی بندیاں لگیا بھی کوئی گل ہو رہا ہے بجے دے کر کے بندیاں نے پردان مندری مارتی بھی اے امارت نہیں ہے اوہ انہاں دے سکھ ہون دا احساس کہ سکھ ہون دا احساس کلے اتحاس چھ نہیں ہے اوہ بانی چھا ہے اتحاس پڑھ کے بندہ کے باری سورما رہ جاندہ ہے شپاہی رہ جاندہ ہے سنت شپاہی ہون دے معاملے جب بانی تو بنا اکتلہ بھی سمبابنا نہیں جائے سور میں بانی پڑھن تو بنا دنیاں جب بڑے نے سارڈے کارے ہوئی جام پہندے نے پر اے بانی پاٹھ میں ایٹھے سنکالپ نے میری پیری دکار کر دے بابا جاچ دین ہے وہ پورا نہیں ہے سارڈے کارنالا کام میں جڑا ہے جنہ سے کار لگے یہ اونا تھوڑا ہے آئیڈا بھونگا ہے یہ ایسے کام نو بڑیا جدو اتھے کالج کھولنے لگیا سکھیا تھا یہ تھوں دے انپڑ لوگ بابی دے خلاف ہو گئے یہ تھے آئے ہوئے گارڈر دوجہ مستونے چل گئے یہ سارڈے کارنالا کام پہلا دوجہ ہے اتحاس آڑا جدو اتحاس سناؤں دے آج میں اپنے کتھا جل دی ہے جسے بندی دا ساما آم دے اندر جادے خراب ہوندہ ہے او دے پہلی نشانی یہ ہے انہوں تے ہاہ چھوں نوک سے دسرن گئے یہ میں تنوں بہت نمرتا ساہت کہنا ہوں کہ جدو بندے نو آپ دے پرکھیاں دے کیتے چھوں کلے گناہ دی دے نے تا روڑا تے ہاہ چھ نہیں پیا روڑا بندے دے پہا ہے او دے اپنا اندر لا ساما او دے ہتھوں کھونچ گیا ہے ٹھیک او نو پتہ نہیں لگ رہا تا روڑا او دے نہ بہت سندا نہیں ہے گا او دے نہ دلیل کاراندہ نہیں سوڑا روڑا اس گالنوں سمجھندا ہے کہ او نے جڑی پریحیجگاری نہیں سی کرنی اور جڑی کارنی سی وہ نہیں ہو سکی تا اسی اس دی مدد کر سکتیاں پریحیجگاری دی نہ کہ تکے نہ دلیل نہ پیا سکتیاں اتحاس نو جانیاں جاندہ ہے مکھ روپج اس کرکے کہ سانو اپنے سنجی ہوندی کٹھے ہوندہ احساس ہوئے پان تھڑے روپج بانی آتما پرماتما دے میلدہ تاگا ہے جان ساری منوکتہ کنات ایک ہے او سانو بنیادی گر سمجھوندی ہے پر جڑی اسی پنتھ کو ہوندہ احساس رکھ دیاں جڑی اسی دورہ پڑ دیاں داستوں بعد او سانو اتحاس کے روپ پشان کروندہ جڑی سانو مرجادہ دیتی ہے پانچککاران آری او سانو اتحاس دے دوہ راوچوں ملدی ہے جنہ نے گردواریاں دی سیوالی کروانیاں کیتیاں سکھی کیساں سواساں سانگ نباہی اتحاس اثر چو او سروپ جنن ہے کہ سانو سمرتھا ملے سانو اتشاں ملے نار اے سمجھاوے کہ اتحاس بناون دا مطلب نام کرنا نئی ہوندہ اتحاس دی عجت رکھن دا مطلب اپنا نام چمکونا نئی ہوندہ کیونکہ ارداز ساری بے نام ہے تی اتحاس بچ ساڑھے کوڑے نا ہنم پر او سانو سمجھاوڑ لئی نے کہ منوکھ دی کسی میں جتھے بند گھونڈ لئی کوئی سانو ایک سمجھ نا چاہی دا ہوندہ پر او نا سمجھ دے بچ پانتھ دے بہن جو چنیا جاندہ ناکہ بوٹا نا چنیا جاندہ ناکہ پیسے نا چنیا جاندہ ناکہ او دی اکل نا چنیا جاندہ ایتھے چنیا جاندہ ادار کوئی ہو رہے ہیں ایتھے سیوا تو بنا بھی کوئی ہو رہے ہیں ایس آڈے لئی اتحاس پڑھن دا بی بابا دیپ سنگھ جینا ایتھوں پانجہ ہزار سنگھ گئے چہید سارے ہوئے پرسانوں نام تیندہ پتا لیں تا آدھیں اتحاس پانجہ ہزار دا پڑھ رہے ہیں تیندہ نہیں پڑھ رہے ہیں یہ ساڈے سمجھنا نا پک اے ہے کہ اتحاس دی نکتہ چینی کرن دا مسئلہ ہے او اتحاس پڑھنا نہیں ہے او ایک ہور لچھن ہے او دیا جا پک گھر نہیں کرنی ساڈے کرن دو گا کم دو جا اے ہے تیجا کہ جدہ ہی پہلا گال کی تھی آپ پہنو جانا نہ دی جو دنیا چا پرباند چالدہ ہے او دے سب تو بڑی مشکل جڑی ہر سرکار نو ہر گردوارے نو ہر پارٹی نو ہر جتے بندی نو آن دی اوہ جوگ بندے دی ہر تھاں دے تُسی کسے بھی ملک دے کسے میک میں چال جو تو انو پتہ لگو کہ اوہ جوگ بندیاں دی کاٹ ادھا جو عجیسی پڑھائی پڑھ دیاں سانو میں دے نوکش پتہ نے پر جدہ یہ پرباند بنایا سی جنہ نے بنایا سی انہ نے بیمانی نارنی سی بنایا انہوں نے منسا کوئی ہور سی اگے راج دروارے پڑھتی کتنا ہندی سی کہ ایتھوں دے جگیردار نے چٹھی دیتی کہ میرے ساڑھے دا ساڑھا انہوں رکھ لے جائے گی راج دروار کوڑے کوئی ہیل آنی سی کہ انہوں موڑ دے بے انہوں رکھنا پہندہ سی پھوجی دا مونڈا پھوجی کہاں کہاں پھوجی ہوئی جاندے سی تا سامے بعد سرکارانو راجانو لگن لگیا بھی یہ کام سی نی جال دا تا آگلہ نے سوچیا بھی کوئی جر بندے دی پرک دا تریکہ رکھو جیدنا بندہ چونے آئے جائے گا یہ تو ہوئی پرباند بنایا جا چاہے ہرڈے کہیں دے نبیوں نے کلارک پاتھی کارنے سی پر کلارکان واسدے بھی بیدی دا بنائی نا جی ننے تا آگلہ مسئلہ ہے صحیح بندے دے چونے جاندے یہ کہتا ہوندہ جڑا پرباند چلا ہوندہ جیڑا سی آسی پانتھ بجوں کارنا ہے او اے کہ جو سانگت رو بج کے رائے جاندہ ہے سارے رائے کردے کے پھلانیاں توں آ سیوا کر تو او ایڈی رائے ہوندی او ایک چون ہوندی کہ اے بندہ اس کا مددے چون ہوگا ہے اس گاننوں جننی جاندے جاندے پہل مل سکتی صحیح بندیاں دے چون ہو جاندی جدو میں آپ پہ کھڑا ہو گیا بھی میں بولوں گا موروں کوئی بولیا نا تو میں چونے آ گیا ایک گڑ بڑا ہے پھر کسے بھی علاکے جاندے کل کوئی بندہ امیلے بندہ پوچھن ہوگا انہوں پارٹی جوڑ دی ساڑ دے بنیوں آج جتو ہوگا جا تو اسی سیم تو ہجے بندہ دی پانچی جے کم چلتا ہے اگلا پہلا کچھڑا ہوندہ آدھے پائی جاری ناں بھائی میں کھڑا ہو جاں پر اوچھے بھی جڑا پہلا آ گیا لوگ بھاہ جاندے ہوتے جے نئی راجی چوپکار کی ہورنو بوٹ پاتندے پر کھولنے ہوتے چھے تو اسی جڑا پرباند بنا ساگے دیا سب تو بہترے ہی ہے کہ اس طرح دا سماج پرباند جیرے چا کسے بندے دے چونے جاندے ایک بھی بندے دے گوندی قیمت ہو رہی ہے ایک تارمکرو جا سیوا دی قیمت ہے بندے دے گوندی قیمت ہے جڑا اپا بارند ہے ایک سماج کی روپ چا ہے کئی بندے انو لیکھا باؤں دا منیمی بدیاں کردے تو او دے گوندی پشان کون کردہ کئی بندے آپ ہتھیں کام کرنا لینی ہوندے پر دو پھلانے آ کردے آ کردے وہ جواندرو منیجر ہوندے جننے بیہانج جاؤں گے کو گاندے جاؤں گے تو انو دو جا منیجر مینڈ نگے جنم جاتی ہوندے نے انہوں نے کوئی ایم بی ای نے کیتی ہوندی پہ کئی نے سمال لیا کئی نے ترنے وہ ہوندے نے میرا مطلب یہ سکتا ہے کہ سادھا جڑا ہوند مخجور ہے وہ جمیں دنیا جو بیدی چالدی ہے وہ دی چوند ہے بھی میں ڈگری کر لیا میں ڈاکٹر ہاں تو ہوند میں بھی مان لیا بھی میں سیانا تے باقیان بھی مان لیا یہ دے چک گڑ پڑ ہے یہ طریقے ہیں یہ ساتھ تک صحیح کار ساکتے ہیں یہاں یہ سارے کار جاندے میں مشکل ہوں دی ہے بھی گردواری دے گرانتی کی میں چننے جاندے ہیں کسے بھی گردواری دے پرباندک جیڑی کمیٹی ہے میں کہے دیکھیں نہیں بھی وہ گرانتی پالانے جاندی ہوئے کدی ہو ساکتا ہے نہیں تاں بھی گردواری دے پرباندک جیڑی کمیٹی ہے بھی گردواری دے پرباندک جیڑی کمیٹی ہے میرا میں ترکی ہے بڑے امریکہ آجا ہے اوڈاں گردواری دے پرباندک جیڑی ہوئے ہیں پرتین بھی نہیں ہوگئے انہوں کو نمہ بندہ آنے رہا تو ہاپتہ ہو ٹھائر جا یہ جڑا طریقہ ہے یہ ساتھا نقصان کرنا پانتھوے روپ چیسی ہیں اسے گلتے ہونا ہے کہ صحیح چون جڑی وہ سی کمیٹ کر سکتے ہیں یہ ساتھا ساتھا نقصان کرنا تیجا ہے ساتھا چوٹا ہے ہر ایک نو فکر آکے جواکا نو کچھ بنا کے دی دیں کار جایداد آج کل باہر پہ جنا وہ تسی جو بھی کرو پر کٹو گٹ پانتھ دے معاملے چا یہ میری بین تھی ہے وہ انہیں کہ بچے نو تسی گرمکھی دے اکھر پنجابی دے شہود کنے دے سکتے ہیں اپنے بچے نو تسی دنیا جنیا مرجی بولیاں سکھاؤ وہ کوئی کل نہیں ہے انگریجی سکھاؤ عربی جو بھی پر بچے لئے جے ہو پنجاب نارا جاں پانتھ نارا چونے آسین بھی جوڑیا روے تا اسی جو انہوں دے سکتے ہیں ملکہ گربانی پاٹھ بھی تانس سکھاؤں جنو گرمکی اکھر آؤں دے لیں جنو پنجابی آؤں دی ہے تا اے بچے نو جاداد بجوں دین لئی یہ سب تو اہم ہیں دنیا جب بہت سارے ایڑے بیدوان نے وہ کہلوں پھر تو مننڈ لائکے نے پہلا ایسی ساریاں بولیاں ختم کر دیو ایک کوئی چلن دیو کام سوکھا ہو جی گوا تا ہن لگن لگیا کہ آڈ آڈ مٹیاں دے آڈ آڈ لوگ نے جے سابنوں اک بولی سکھا تھی وہ کامدنی رنے وہ جیڑی مٹی جیڑی بولی جمعے نے اوہ دے جی بڑی آ رہنگے یہ دوجہ نو سامجھ آگی پر ایسان نو سامجھ جادی تاں چاہیے دی ہے کہ ساڈے کوڑے شابد گرو دا سنکالا کہ ہن میں جمیں یہ دیکھ دا کہ آج دو تی سال پہلا جدو میں پینڈ سی کہ ہن جدو میں پینڈ جانا جیڑے بندے میرے پینڈوں کتے نہیں گئے انہ دی بولی جو نری انگریجی ہندی آگی پنجابی لب دی نہیں ہے مثلا پہلا ساڈا چاچہ جمہ آنپڑ سی وہ کہہ دا جماعترہ آیا یعنی کہ جوائی آیا انہ دا پھونو ایک دن کہہ دا بھی انہوں دی کھوڑی دا ہسا بینڈا آیا پینڈ بیٹھا بندہ جیڑی جیڑی ساڈے سارے اندھے کارنا نہیں کر لیا سب تو ضروری جیڑی مرجی جتے بندی رہے سام پر تاہیڑی مرجی رکھو آو دی پنجاب جو رو باہ رہو جتے مرجی رو بنیادی نکتہ انہیں کہ آپ دے پت تینوں کنے شب دسیں دے کے جا سکتے ہیں ایک غلطہ میں پکاں آپ دی پڑھائی دے صاحب لڑ کہ اے دوں قیمتی شہت اسیں دے نہیں سکتے کیونکہ نام جڑا جہاں رب دی کرم ہے اوہ پت تو پیونوں نہیں جاندہ تھی پیون دو پتنوں نہیں جاندہ کیونکہ اوہ دا صاحب قداب کچھ ہو رہی ہے اوہ سانٹی لیکھج آو دا نہیں ہے سانٹی لیکھج ہے شب دا آو دا تے جنہ سی دیج گئے اوہ نہ تھوڑا ہے اخیلی بے انتی جڑی میں اپنے کارنڈے معاملے کرنی چاہنا ہوئے یہ ہے کہ جنہیں میں شریر آئے نے اوہ لگ بگ بھی تو اپر نے تو ہر بندے نوں کوئی نہ کوئی کامکارندی روچی ہے کوئی نہ کوئی سمرتھا ہے تاہن سوال اکتہ یہ ہے کہ جنہ نوں لاکدہ کے ساڑھا روجگار پکا نہیں ہوئے ہیں انہوں نے اچھا ہوں دی کہ کسی طریقہ اندار اٹھی دا پربند ہو جائے یہ کوئی بھری گال نہیں بڑی سادھی گال ہے پر جدو اسی ایتھے کٹھے ہیں یہاں تاہ میرا مطلب سے یہ ہے کہ جدو کوئی بندہ سانجے کاملی پہل کرتا ہے اپنا سما دن دا ہے اپنی اوڑ جا دن دا ہے تاکہ ٹھوکٹ پانتھ دے معاملے جو میں نوں پکا بتا کہ بندے نوں اوڑی اوقات دوں بد ملتا ہے ساڑھے گال پرچالت ہوگی کئی باریں خاص کر کے کھاڑ کو لحصہ میں جیڑے پرواران دے جی چھہید ہوئے جاں جابردہ شکار ہوئے انہاں بابت گال پرچالت ہوئی اوڑا ہنو میرے پڑی اتھے بیربانی ہے پر اوڑ گال دے مجھے بہت بڑا اولا ہے کہ ایسی جو سمجھ رہی ہیں تے جو ہے تے جمعیوں پیش ہے کچھ بڑا فرق ہے میں آج یہ تھی نہیں جاندہ ہوتے جاں پر میں انہاں کہنا کہ جیڑے بھی یہ سراج اوندے نے انہاں کٹا نہیں رہندہ اتحاس انہوں دس دا ہے پہلی گر دو جاں کہ ایسی آب دے کام نو پانت دے سیوہ تکر کدہ لے کے آسک دے جے میرا کام ہے جیڑا وہ کسے روپ چوی پانت دے سیوہ جا نہیں آسکتا تا ایڑا میرا سکھ ہوندہ عمل ہے وہ اخیر چوٹا ست ہوئے گا جنی مرجی عقل ہے جنی مرجی صوب ہے جو بھی ہے وہ سب بیکار ہے کوئی کھیتی کر دے کوئی نوکری کر دے کوئی بپار کر دے کچھ بھی کر دے ہاں او دا عمل ایدر نو کتا لہا کتا دن دے حصہ کتا پا ہوندہ ہے کیونکہ پانت بانت دے اثر پا آو ہے وہ اے ہی ہے جیڑا ہن میں سب تو سوکی مسائل دے نا کہ جیڑے بندے پیسے دے سا آکھتا او لوندے سی انہوں نے فکر کیتا بھی سکھا نے کسان مرجی جو سیوہ کر کے بہت غلط کیتا کئی ہجار کروڑ رپیہ خرچ کرتا ہون کون دے سے کی پانت ہوندے معاملے چھے رپیہ دے کی مانا کوئی مانا نہیں رپیہ تے سب تو چھوٹی شائع بارے جان لئی پر جنہوں احساس نہیں ہوندہ جہاں بیچار نہیں ہوندہ وہ بلکل بکھرا سوچ جو گا جنہوں ہوندہ ہے وہ بلکل بکھرا سوچ جو گا یہ اس کار کے جیڑا بھی جیدہ کام چالدہ ہے کاروبار ہے نوکری ہے بیپار کچھ بھی ہے او دی حصے داری کتنا پیندی ہے جے انہوں مسوس ہوندہ بھی پیہ رہی ہے تا دو بھی انہوں پرکھنہ بندہ بھی لاگی رہے ہے کہ ہو رہے ہے یہ میں تا کہنا کہ دنیا چھے ساڑھے تریف ہے ساڑھے پانتھ دی لنگر دی سیوہ کر کے دان کر کے پر سانو جو پرامپراج حکم ہے کہ بندہ اپنی کمائی جو دسوان دندہ ہے یہ ایسی اوتھے سوی تر کے بیخ دیاں تو سانو پتہ لگتا ہے کہ ایک گل صحیح نہیں چلتا ہے اسی ہو رہا دے مقابلے چنگیاں یہ دن اسی روک نہیں سکتے اسانو جتھے ہونا چاہیے دے اسلچ اوتا مسئلہ ہے کئی بندے کہیں دے ساڑھے حالت ماری ہے میں انہوں نے کہنا بھی جنو ماری لگتا ہے پر وہ تینی مینہ دے چھٹی لوگ جا کے دوجیاں دے دیکھ لو ہندوان دے دیکھ لو ہندوان دے دیکھ لو مسلمان دے دیکھ لو سانگیاں دی جہودیاں دی پارسیاں دی جہنیاں دی بودیاں دی سنتووڑا دی جیدی مرجی دیکھ لو جا کے ٹھیک تو انہوں ایک بودیاں لب گیا تا آکے میں نو پھڑ لے وہ بیپاہی چھوٹ گولتا سی جے دوجینی حالت بکھنی ہے پر سانو اپنے آپنوں پرکھن لئی ساڑھے آپ دے محبتان جائی دے ساڑھے کر دے جے تکڑی بٹا ساڑھا نہیں ہے تا ساڑھے جندگی سفل ہے کے نہیں ہے کمیں پتا لگ ہوا ساڑھے جندگی سفلتا ساڑھے تکڑی بٹی نہیں تو لے جاؤ گی جی میں ہاڑھے دے پروفیسر دیکھ ایک جمعیشٹری پٹے آلے ہو میں نو ٹیچر جی نہ کہندہ انہیں بندے ملا کے سکھانے کی کھٹ لیا میں کہا جی سکھانے کا ریشید دیدو بڈی کو تھائیں ہیں پور بندیاں نے کی کھٹنا سی ٹھیک ہے نا ساڑھا تکڑی بٹا جیڑا ساڑھا جیڑا ماں بتاندہ ساڑھا جیڑا عمل ہے وہ پورا ہوڑنا چاہید ہے ساڑھے آپ دے کام کاج یہ نہیں کہ کسی نے کہتا شرم نے کی مٹی پیہ سے کھان دیا اپنا نہ باپا پیہ سے کھان دیا دس بند نہ دے ہو جی دان نہ دے ہو جی ٹھیک یہ بہت ہی نکیاں گلہ نے جو ساڑھی پرامپرا ہے وہ جادے بٹی بہت دوسرے وہ بندے کھان دے ہو جانگے پرامپرا نہیں پہنے لگ کھان ہو جاند جندگی پہنے وہ ہی بھگڑنی ہے نا جی انہوں نے این لوگ کے جاتے جانے ہیں آگل لوگ کے جاتے جانے ہیں ڈرنہ دو انہوں نے جائید ہے میرے کھان دینے میرے دین دینے ہی پڑھ دینا رو جاؤں میرے دین آرہا ہے وہ تھاکتہ نہیں ہے تو جیسے ہی اسے نرنکار دا حصہ کہ سانو تھکن دیکھئی مطلب ہے پھل اے میری اس کار کے بینتی کے دنیا چے جڑا کاروں بار چال دا او جو کٹا با دا کٹا با دا کٹا با دا ہوئی جان دا ہے کہ شعود اپنے آپج گلت ہے جیسے ہی اٹھار میں سدی چھ سکھاں دی تریف کار دیاں او تھے ایک چیز ہے نینگ سنگاں دے بھولے وہ جاہد کرو میں اپنی گارنوں اسے نے گارنا سمعبت کرنا ہے کہ انہوں نے کوئی دکھ تکھلیف دا شعود اپنے کامج رین ہی نہیں دیتا نہ پوکھ نہ بماری نہ دکھ نہ کٹا نہ رونا سب چھابتی کڑتے پڑکے یہ تا مطلب آج جا ہی اپنی جندگی باہبت پانت باہبت سربات باہبت سارے کاسے باہبت جیڑے چھابت بھرت رہے ہیں وہ چھابت ساڑھے پرامپرا جو نہیں آ رہے نہ یہ گروبانی جو آ رہے چھابتان دی کھیڑ بہت بڑی ہے جہے جہے شابت میں بولنوں اے میری دیتے اثر کارنگے سونڈا لے دیتے اثر کارنگے یہ اس کر کے شابت وہ چوننے نے وہ ورتنے نے جیڑا ساڑھے اتحار چونے ساڑھے پرامپرا چونے جو گروبانی چونے کہ ساڑھے عملتے اوہ دا اثر پہنے ہیں پانتھ ہونے دا احساس دا مٹ بجنے ہیں ساڑھے جہے نجی روپج کام کاج کرنا لے نے جتھے بندیاں بجو بندیاں بجو اوہ دا اگلا حصہ ہے میری جڑی ساری بیانتی ہے کہ اے دا مٹ بندن دی ہے کہ ایسی جدوں کا دے پھر بھی آپ دے آپ انہوں کے دے پرکھنے ہیں تا اوہ دے لی بنیادی محب دانڈنے کہ ایسی آپ پہنے جاننے دی گالے کتاں شروع کرنی ہیں ساڑھے سمیں وارے کی خیال ہے ساڑھے سانوں سوچنا ہٹے دماغان جو آؤں دی ہے انہوں ہسی کمی محتو دنے ہیں ساڑھے کارنا وارے کمبان چون ساڑھے جو گرونا رشتے پاٹھ نتنے ہم اسی انہوں کے ثبت کر دی ہیں اسی اپنے بچیاں لئے شاب دکھ جانا کس روپ چھڑ گے جان دی ہیں اسی اتحاس نو کس ناجرنا پڑ دی ہیں اوہ مریادہ اداس دے احساس نو پورا لئی ہے اس ساریاں گلنا ایک مڈلا کھاکا نے کہ اسی جو اپنا کام اگر نو تیہ کرنا جائیے پانتھ بجوں پانتھ دے کے سیوہ دار بجوں انہوں کے لئے نو تیہ آنچ رکھئے تا ہو ساکتا ہے ساڑھے یہ کار جدی سفل دالے گرو سہائی ہوئے جیڑی گلتھ کوئی گلتھ رہو گئی ادھے لئے میں بہت کھمان جا چکا تے میں بڑی نیمتہ ساڑھے گالتی بینتی کرنا بھی یہ میری ماتبودتہ حصہ ہے یہ کوئی انتم سچ نہیں ہے آپ انہوں کے لئے نو بچار ساکتے ہیں پر سمین دی لوڑ سانوں اتھے لئے آئی ہے کہ ایسی اسنوں بہت دنگ بیٹھتا نو بچاریے پانتھ دے مسرے نو اپنی جندگیتوں اہمیت دے کے انہوں کے لئے نو اپنی گل سمابت کردھا گاجگے پتے بلاو جی واہ گروہ جی کا خالصہ واہ گروہ جی کی پتے موسیقی 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 موسیقی